نئے سال میں باغات کے شہر میں عبر رحمت برس پڑا آزادی چوگ، گل برگ، ڈانشیپ، سطو قتلا، ڈیویس روڈ، گڑی شاہو نسبت روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسی بوندہ باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ اور دھن میں کمی ہو گئی پاور پلانٹس کی فری خرابی جو کی تو بجنی بہران تیسرے روز بھی جاری لیسکو کا شارٹ فال آٹھ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی بندش سے زندگی نظام مفلوج کاروبار متاثر ایک طرف بجنی کا بہران دوسری طرف سوئی گیس اور الپی جی نایاب سوئی گیس کی بندش سے عوام عذیت کا شکار خاتین کو کھانا پکانا مشکل ہوتلوں کے کھانے منگوا کر مجبور ہو گئے شہری مافیا کے رحم و کرم پر الپی جی کے قلت گاڑی چلے اور نگھر شہری دربدر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی الپی جی غائب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے میں فروغ ایک ستم مور ابھی جاں باقی ہے مہنگائی میں پیسے عوام پر ایک اور وارد میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کے قیمت میں پانچ روپے فی کلو اسکود اضافہ کر دیا انتظامی آنا کام شگر مافیا کی ملی بھگت ایک کے بعد ایک نئی مسئبت سرکاری ریٹ لسٹ میں چینی کے قیمت پچپن روپے فی کلو مقرر جبکہ دکانوں پر ساٹھ روپے فی کلو فروغ تھونے لگی پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے تک جا پہنچی چینی کے قیمت بھی کم ہونے چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونے چاہیے چینی مہنگی ہوگی ہے ہر چیزیں مہنگی ہوگی ہے انسان بس سستہ ہوگیا اس کو جتنے مرضی مار دوں چینی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے چینی جو جو ہمیں پہلے سستے میں ملتی تھی اب اب وہ بھی بہت زیادہ انچھی چلے گی ہے ہمارے جو چیف جسٹس روپے اور پرائمینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی زندگی کا گھسر بسر کر سکتے ہیں کمہ سے یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میر بانیوں گورنمنٹ چینی کم کریں یا بڑھے ہر چیز وقت تک ساتھ میں بڑھتی جا رہے بڑھتی جا رہے ہیں میر بانی کھومت سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہت مسائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی یہ بڑھتی جائے گی تو آگے تو اللہ ہی وارس ہے اس ملک کا کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سن باغوں کا شہر کچھرا کچھرا لاہور نیوز نے انتظامیہ کو جگایا البیراک اور اوزپاک کی افسران بند اور آرامد کمروں میں باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الڈیو ایم سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگی ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پرتیاں نہ کہ صفائی پر تیم سپروائزرز موطل زونل آفیسر فطرس کرم اور علی رضا کو شوکوز نوٹس جاری صفائی ستھارائی پر سمجھوٹا نہیں کریں گے ایم ڈی فاروق قیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھٹی منصوب صفائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئے موسیق Mوسیق من أجليک تحياه موسیق جنہوں نے اتنا اچھا ایک پوائنٹ ریز کی ہے یہ جو چیزیں یہ جو ایکٹیویٹی اس طرح سے میری امید ہے کہ کنٹینیو ہی رہیں گے کیونکہ یہ عوام کی بہتری کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے کچھ ایسی چیزیں جو ہم بھی مس کر دیتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں آپ کی خدمت میں لاہور نیوز قدم اور آگے اگر آپ صفائی کے معاملات پر سخت پریشان ہیں گندگی اور تحفن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 عوامی خدمت ہے بہانہ لاہور نیوز آپ کے شانہ بشانہ شہریوں کو ساپ پانی فراہم کرنے کے دعوے حقائق کچھ اور بلدی آسما کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر میاری نکلے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے لیبارٹری ٹیسٹ مکمل ایک بھی پلانٹ میار پر پورا نہیں اترا پی سی ایس آر لیبارٹری کی ریپورٹ میں انکشافت میٹرپولیٹن کارپوریشن کا نوے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سواسا کے حوالے کرنے کا فیصلہ جبکہ پنجاب حکومت کا مالی بہران سنگین ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی منظور نہ ہو سکا مہنگی ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز نہیں پی این ڈی بورٹ تحفظات کا شکار محمود موٹی شادباگ شادرہ اور بابو سابو میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے مانگے گئے تھے بانی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار خبردار ملزموں کو سزائیں دینے کے لیے واسا عدالت کو دوبارہ فعل کرنے کا فیصلہ راجگڑھ آفیس میں باقاعدہ عدالت بنائی جائے گی واسا نے پنجاب حکومت سے میجسٹریٹ اور پولیس کانسٹیبلز کی خدمات بھی مانگ لی آل روڈ اور شاہ آلم کے بعد آئی این اک مارکٹ کی باری کرائے کی ادم ادائیگی پر بلدیہ عظمہ کی بڑی کاروائی نادہندہ دکاروں کو سربا مہر کرنے کا عمل شروع آپریشن میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے عملہ نے حصہ لیا حقاب کا کہنا ہے کہ متعدد نوٹس بھیجنے پر بھی کرائے عدال نہیں کیا جا رہا انتالیس دکاروں کو سیل کیا گیا کرائے کی ادائیگی پر پوری دکان کھول دی جائے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کرایا تو دے نہیں ہم نے وہ بالکل دینا چاہیے اور دے رہے ہیں اس لئے مطلب یہ ہے کہ کورٹ کے مطابق ہمیں جو بھی انسٹرکشنز آئیں گے اس کے جو بھی انسٹرکشنز اس کے مطابق انشاءاللہ ہم پورے پورے چلیں تبدیلی سرکار کا بڑا اقدام ملک بھر کے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے پر غور شروع ڈی جی سیول آوییشن نے حکمت عملی تیار کر لی ائرپورٹس ٹھیکے پر دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل کمیٹی اچھی شہرت رکھنے والی نیچی کمپنیوں سے رابطے کرے گی LDA سٹی میں 28 پلاٹو کی غیر قانونی فروخت کا کیس نیپ کی چودری برادران کو کلین چٹ چیرمن نیپ کی چودری شجاعت حسین اور پروے زلاحی کے خلاف انکوائری بند کرنے کی سفارش اعتصاب عدالت میں نائن سی کا ریفرنس دائر پلاٹس چودری برادران کے ملازم نے خریدے سپیکر پروے زلاحی اور چودری شجاعت حسین کے خلاف دستاویزی اور زبانی شواہد نہیں ملے ریفرنس کا مطن بس تھوڑا انتظار لاہور پر ہوگی رنگ و نور کی برسات پی اچے کا جشن بہارہ فیسٹیول منانے کا فیصلہ فلاور شو، کیٹل شو، مشاعریں، مصوری کے مقابلے جلانی پاک میں جشن بہارہ فیسٹیول کی افتتاہی تقریب کی تیاریاں تھییٹر سمیت دیگر ثقافتی پروگرامز کا بھی نکات کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر لاہور صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے انصاف کے حصول کے لیے مہنگی و طویل اور کٹھن جد و جہد کی سابق حکومت نے سانہہ مارل ٹاؤن میں ملوث پولس افسروں کو ترقیوں سے نوازا سابق دور میں جی آئی ٹی انصاف کے قتل کے لیے بنائی گئی عوامی تحریک کے سربراہ تاہر القادری کی زیر صدارت اجلاس سانہہ کے نامزہ دفسروں کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ جی آئی ٹی کی تشکیل پر چیف جسٹس وفاق اور صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک اور ننی کلی ظلم کا شکار نو سالہ آئیشہ قتل کیس میں پولس تاحال کوئی پیشرفت نہ کر سکی عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آنے والی والدہ غم سے نڈھال انصاف نہ ملا تو خود کشی کرلوں گی لوہاری کی آئیشہ کی والدہ فاطمہ بی بی کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو خواتین کے لیے براو سنگھار ضروری مقامی کلب میں میک اپ کلاس کا احتمام خاتین کو ہیر سٹائل اور میک اپ کے جدید طریقے سکھائے گئے میک اپ آرٹسٹ امارا امیر کہتی ہیں بہت سے لوگ باہر جا کر نہیں سیکھ سکتے اس لیے یہاں وکشاپ کا انعقاد کیا گیا محکمہ ثقافت پنجاب کا ہز پانوی گلوکارا شکیرہ کو پاکستان مولانے کا فیصلہ چیرمن تھرڈ ایڈوائزری کمیٹی نے گلوکارا سے رابطے شروع کر دیے شکیرہ کے انکار پر جسٹن بیبر کو دعوت دی جائے گی میوسیکل کنسرٹ کے لیے منٹی نیشنل کمپنیوں سے سپانسرشپ حاصل کی جائے گی اور سپورٹس بورٹ پنجاب کے سرے اتمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا روز جونئر کھلاڑیوں نے اتلیٹکس اور میٹ رسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ اکتیس جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رکھے گا موسیقی